موسیقی کی ناراج ہونے کے لئے نہیں کہ آگئی اتا گناہ کر کے میرے پاس بندہ وہ کتنے بھی گناہ کر کے جاتا ہے لیکن جب پلٹتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے وہ دوبنی سجا دے کیوں دے ان کو کہ اللہ انہوں نے کیا کیا تیرے حکم ہونے کے بعد تیری کتاب ہونے کے بعد تیرے رسول ہونے کے بعد انہوں نے میری بات کو مانی اب یہ ڈبل گولے گا ہے ان الحمدللہ نمدہو نستینہو نستغفر ونعوذ باللہ من شروری انقسنا ومن سیئیتی عمالنا مئی خدی اللہ فلا مزلل مزلل فلا خدی اللہ وعشدو ان لا الہ عللہ خوادہو لا شریک اللہ وعشدو ان محمد عبدہو وصلہو غباد فائن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر حدیق حدیم حمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر المر موضو ساتخا وقل موضو ستن بدا وقل افدتن زلالہ وقل زلالتن فی النار تمام ترکی تعریفیں وصلہہ jedesel کے لیلائق وضبہ ہے وتمام جہان کو بنانے والا اس کو پالنے والا ہے درود و السلام و اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کام صلی تعلی اپراہیم وعلی اپراہیم انکمی دو مجید اللہم باریک وعلی محمد کام بارکت اپراہیم وعلی اپراہیم انکمی دو مجید رب یچے لصدری ویعصی دلی امدی وحلال قدرت ملسانی یفق و قولی توبہ اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا توبہ یعنی کی پلٹنا گناہوں کو چھوڑ دینا گناہوں سے بکشیز مانگنا اور واپس اللہ کی طرف پلٹنا گناہوں کو چھوڑ کر یہ توبہ کا معنی ہے اور توبہ آج اتنی جروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے گناہ کرنے کے لئے انسان کو جانا پڑتا تھا یعنی وہ کہیں جاتے تھے تب جا کر ان پر گناہ ہوتے تھے یعنی وہ گناہ کے پاس میں پہنچنا پڑتا تھا لیکن آج کا دور یہ ہو چکا ہے کہ گناہ خود چل کر ہمارے پاس میں آتے ہیں بلکہ گناہ ہم خود ایجاد کرتے ہیں تو آج توبہ کی پہلے سے زیادہ آج ضرورت ہے کہ انسان اور ایک مسلمان اس کے لئے توبہ کریں گناہ اسے کیونکہ آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو انسان جو ہے اس سے گلتیاں ہوتی ہیں انسان جو ہے گلتی کا پتلا ہے اور اس سے گلتی ہوتی ہے اور گلتی اس سے ہوتی ہے جان کر بھی ہوتی ہے بھول کر بھی ہوتی ہے جانتے بھوستے بھی انسان گلتی کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میری گلتی ہے لیکن اس کے بعد وہ اس کو اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ جو ہے آدمی گناہ گاہ کیونکہ اس میں ڈبل گناہ کیونکہ جانتے پوچھتا ہے کہ وہ نہیں کرتا تو گلتی ہو جائے تو اللہ نے جہاں پر گلتیاں رکھی ہے اور انسان کے اندر اللہ نے خطا کی رکھی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام سے گلتی ہوئی تو ہم جو ہے آدم کی نسل سے تو ہم سے بھی خطایاں ہوتی ہیں گلتیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ نے اس خطاوں کے ساتھ میں کہ انسان گلتی تو کرے گا ہے لیکن اس کے ساتھ میں آسانیاں بھی اللہ نے رکھی تاکی جو ہے اگر اس سے کچھ گلتی ہو جائے تو فوراں کیا کرے توبہ کرے وہ استغفار کرے اور رب سے جو ہے اس گناہ کے لئے توبہ کرے اور رب کی طرف پلڑ جائے کہ اللہ اس کو معاف کرنے والا تو جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ ہے کہ کئی لوگ توبہ ہی نہیں کرتے کہ انہوں نے کہاں گناہ ہو رہا ہے گناہ ہی نہیں تو وہ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں اس لئے توبہ نہیں کرتے یا پھر کوئی اس بنا پر توبہ نہیں کرتے کہ اللہ تو گفرو رہی میں بڑا بخشنے والا ہے وہ تو معاف کر دے گا تو معاف کرنے والا ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ توبہ نہیں کرتے لیکن توبہ اسی چیز ہے کہ بغیر اس کے کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے عامال سے یعنی نماز سے روجہ سے اور قرآن کی تلاوت سے یا کوئی نیکی کرنے سے وہ گناہ جو خود بخود معاف ہو جاتے ہیں سگیرہ گناہ ہوتے ہیں لیکن جو بڑے گناہ ہے تو بڑے گناہ کے لئے ہم کو توبہ کرنی پڑتی ہے بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتے ہیں تو ہم سے گناہ ہوا تو توبہ یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہوا تو پہلے تو اس کو قبول کریں اس کے بعد میں پھر اس سے توبہ کریں جیسے انسان مان لو بھی سال کے لئے پر نماز نہیں پڑتا ہے نماز نہیں پڑتا قرآن نہیں پڑتا حالانکہ اس کو آتی ہے عربی پڑھنا آتا ہے تلاوت آتی ہے لیکن ابھی بھی نہیں پڑتا تو وہ کیا کریں کہ اللہ کے ہاں میرے کو تلاوت آتی ہے اللہ تو نے مجھے علم دیا لیکن میں نہیں کر پایا تو اللہ تو مجھے جو ہے معاف کر میں آئندہ نہیں کروں گا یعنی وہ اس کو اقرار کریں وہ ساتھ میں کہے کہ میں آئندہ حید کرے اللہ سے میں نہیں کروں گا تو اس کے بعد میں جسی طرح نماز کا معاملہ ہے کہ نماز ادا نہیں کرتا نہیں پڑتا تو وہ نماز کے لئے توبہ کریں کہ اللہ میں نماز مجھ پر فرض ہے لیکن میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو اللہ تو مجھے معاف کر اب آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا یہ وہ اہد کر کے توبہ کرے گا تو یہ سچی توبہ اس کی ہوگی صرف جکات کا معاملہ ہے کہ کوئی جکات اگر نہیں دیتا ہے تو وہ بھی توبہ کرے کہ اللہ میں جکات دوں گا جکات ادا کرے اس کے بعد میں تو اہد کرے اس کے بعد میں تو تمام معاملات کے اندر وہ جو ہے اہد کرے اس کو مانے کہ یہ گناہ ہے اس کے بعد توبہ کرے اس کے توبہ قبول ہوتی ہے اور گناہ کے لئے سچی توبہ کرے کیونکہ سچی توبہ کرنے سے یہ نہیں کہ انسان گناہ کیا اور اس کے بعد میں پہلے سی اس کے اندر دل میں ارادہ ہو کہ یہ گناہ کیا وہ دل کے اندر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ہاں میں تو پھر سے گناہ کروں گا توبہ کے ساتھ میں ارادہ یہ ہے کہ پھر سے گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا تو یہ اسی توبہ اس کی قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ توبہ سچی ہونی چاہیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ تیریم سورہ نمبر چھین سٹھ آیت نمبر آٹھ میں اللہ فرماتا ہے یا یو اللہ جین آمانو توبو توبو اللہ توبتن نسوہا کہ ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ماف کر دے یعنی اسے سچی توبہ کریں گے تو وہی ماف کرے گا اگر دین میں واپس اس گناہ کو کرنے کا ارادہ ہے تو پھر اللہ اسے یہ توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے اور توبہ کیا ہے توبہ یعنی اس کو کوئی سے جائر کرنے کی جورت نہیں ہے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے کہیں توبہ کرو تو کہہتے ہیں اللہ توبہ اللہ توبہ یا گال پہ آتکو مانے لگے تو وہ توبہ نہیں ہے توبہ دل سے کی جاتی ہے اس کے اندر جائر کرنے کی آپ کو جورت نہیں ہے اللہ کا معاملہ ہے تو آپ اس سے توبہ کریں تو گناہ ہوتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں تو توبہ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں ہر وقت ہر جگہ پہ توبہ کی جا سکتی ہے تو ہمیں توبہ کرنا جروری ہے لازمی ہے کیونکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا آتا ہے صحابہ کے تعلق سے کیا آتا ہے اور انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزر ان کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ وہ توبہ کرتے ہی رہتے تھے کسرت سے توبہ کیا کرتے تھے تو توبہ کرتے رہنا چاہیے اس کے اندر انہیں گناہ ہوگا تو ہی توبہ کریں گے کیونکہ توبہ کرنا یہ انبیاءوں کی صفت بھی ہے وہ بینہ گناہ کی کیونکہ ان کے ساتھ گناہ ہوتا ہے نہیں تھا اس کے بعد بھی وہ توبہ کیا کرتے تھے تو انسان ہی کہ صرف اللہ کے سہارے ہم جو گناہ کرتے رہے اور اسی زندگی پوری گجار کے چلے جائے کہ بھئی اللہ تو غفور رحم معاف کرنے والا توبہ نہ کریں توبہ یہ کرنا جو جروری لازمی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرما ہے سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نام بیاسی میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں جس نے مجھ سے توبہ کی تو اسی کو بخشے گا جس نے اس سے توبہ کی کوئی آدمی صرف سارے پر جندہ ہے کہ نہیں اللہ کر دے گا معاف اللہ کر دے گا معاف تو اس کو نہیں بخشے گا اللہ نے یہ صاف فرما دیا کہ جو اللہ اسی کو بخشے گا تو اگر بغیر توبہ اگر آدمی جو ہے مر گیا تو اس کے گناہ اس کے ساتھ چلے جائے گا توبہ کر کے مرتا ہے تو پھر اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے تو گناہ ہوں گے تم کو توبہ کرنی چاہیے تو پھر وہ معاف کرے گا وہ اسی طرح جو ہے ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی سے اس سے گناہ ہو گئے کہ جو ہے جادہ ہی گناہ ہو گئے کہ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا تو اللہ تمام گناہ کو معاف کرنے والا ہے سرط کیا ہے کہ اس کی طرف پلٹے اور اس سے توبہ کرے سچے دل سے اہد کر کے قبول کرے گناہ کو اور اس کے ساتھ میں کہ آئندہ نہیں کروں اور پھر وہ توبہ کرے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ جمر سورہ نمبر 45 آئیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں بہت زیادہ تم نے گناہ کیے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے معاف کرنے والا ہے یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تم کو معاف نہیں کرے کہ چاہے کتنی گناہ تم نے کر لیے تو تم اللہ سے معاف نہ ہو وہ تمام گناہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو جہاں وہ معاف کرنے والا ہے تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ پھر آدمی گناہ کرتا ہی جائے کہ گناہ کرو اور توبہ کرو گناہ کرو اور توبہ کرو کرتا رہے کہ اللہ تو جب یہ معاف کرنے والا ہے لیکن جہاں معاف کرنے والا ہے تو وہاں وہ سبتہ جاب دینے والا بھی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر ان پچاس و پچاس میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی رسول میرے بندے میرے بارے میں کوشتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں بہت بکشنے والا ہوں بڑا رحم کرنے والا ہوں لیکن وہ انہا عجابی ہول عجاب العلیم لیکن میرا عجاب بھی بول سکتے ہیں یعنی وہ مجھ سے دونوں طرح سے یعنی مجھ سے جو رحم کی مقفرت کی طلب بھی رکھیں لیکن میرے عجاب سے بھی ڈریں کیونکہ مجھ سے مقفرت عجاب بھی بہت زیادہ سکتا ہے تو جو لوگ اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کے لئے سکت وعید بھی یہاں پر سنائے گئی ہے اور ایسا نہیں کہ زیادہ گناہگار ہے تو اس کی توبہ نہیں سنتا یا اس کی دعا کو نہیں سنتا اس کی بھی سنتا ہے اللہ دونوں کی سنتا ہے چاہے متقی پریزگار ہو سورہ بکرا سور نمبر دو آیت نمبر ایسو چھیاسے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَاِجَا سَالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَاِنِّي قَرِب کہ نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں اُجیبُدَاوَاتِ اَدَائِ اِجَادَان اور وہ جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعاوں کو سنتا ہوں اور ان کو قبول بھی کرتا ہوں یعنی جب بھی کوئی پکارے جو بھی پکارتا ہے اس کی دعا کو سنتا ہے چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو تو مرد عورت بچہ بنے گا جو بھی اس کو پکارتا ہے اس کی دعا کو وہ سنتا ہے اسی طرح جو ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سور مومین سور نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ میں اللہ فرماتا ہے کہ وَاَقَالَا رَبُّكَا اَدْعُونِ اَسْتِبْ لَقُمْ کہ جو ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں ایک اور جگہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ مجھے پکارو یعنی کوئی بھی پکارتا اس کی وہ پکار کو سنتا ہے اور برا عید کی ابلیس کی بھی سنا اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ برے کی نہیں سنتا تو ابلیس کی بھی اللہ نے سنا قرآن کے اندر پر جلاللہ نے سورہ حجر رسول نمبر پندر آیت نمبر سیتیس سے انچالیس میں واقعہ ملتا ہے کہ ابلیس نے جو ہے اللہ سے کہا شیطان نے کہ میرے رب مجھے پیامت تک کی محلت دے میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا رب نے کہا جا تجھے محلت دی کسی دعا مانگ رہا ہے وہ مقفرت کی دعا نہیں مانگ رہا وہ گناہ کی کروانی کی دعا مانگ رہا ہے اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا ان کو بھیکاؤں گا تو اس کی تو مجھے محلت دے اللہ نے کہا جا تجھے محلت دی ایک وقت تک کے لئے لیکن میرے ان نیک بندوں کو نہیں بڑکا سکتا جو جو میری طرف ہے جو میری یاد سے گافل نہیں مجھے یاد کرتے تو نیک بندوں کو نہیں بڑکا سکتا لیکن تو چاہے گا جو ہے گناہ گار بندوں کو تو بڑکا سکتا ہے تو گناہ کیلئے ہے کہ توبہ کرنا ہے بار بار گناہ ہوتا ہے بار بار توبہ کرنا ہے کتنی بار توبہ کرنا ہے جتنی بار گناہ ہوتا ہے اتنی بار توبہ کرنا ہے ایک بار لیکن پہلی توبہ کر رہے ہیں تو سچی توبہ ہونی چاہیے تو پھر وہ قبول ہوتی ہے کہ ہاں عہد کریں اس کے بعد توبہ کریں اور اس کے بعد میں اس سے پلٹ لیں کہ ہم نہیں پلٹ لگا لیکن پھر واپس گناہ ہو گیا پھر سے توبہ کر رہے ہیں پھر ہو گیا چاہے وہ ہجار بار ہو لیکن ہر بار جو ہے ایک مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے وہ توبہ جو ہے دو طریقی توبہ ہے ایک اللہ سے توبہ بندوں کی اور ایک بندوں سے بندوں کی توبہ تو دو طریقی توبہ ہیں تو کس طرح توبہ کرنا ہے کہ گناہ کا تعلق اگر اللہ سے ہے کہ اللہ جو ہے اللہ سے تعلق ہے تو گناہ ہوا تو کیا کریں اقرار کریں سب سے پہلے یہ گناہ کے جو ہے طریقہ ہے دو طریقے ہیں اس کے اندر کیا کہ گناہ ہوا تو اقرار کریں کہ ہاں میں نماز نہیں پڑھتا تھا افسوس کریں کہ میں نے اس کی سارے نمازیں چھوڑ دی اب میں نہیں چھوڑوں گا یا فلاہ میں عمل نہیں کرتا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا اب میں نہیں چھوڑوں گا اور اگر وہ سوچے وہ کی اس حالت میں اگر میری موت آ جاتی تو میں گناہوں کے ساتھ چلا جاتا تو اس کے اندر اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے اس میں دوسرا کوئی نہیں ہے تو یہ صرف وہ جو ہے اپنے دل سے اللہ سے دعا کرے اس کے اندر کسی وہ دکھانا مقصود نہیں ریا ہو جائے گا نہیں تو دیکھو میں توبہ کرتا ہوں تو یہ اللہ سے بندے کا معاملہ ہے دوسری جو توبہ ہے بندے سے بندے کی یعنی کسی بندے کے ساتھ کسی نے حق تلفی کی اس کا حق مارا اس کا جو ہے کچھ بنے گار ہے اس کے لئے کیا توبہ ہے کہ اس کے لئے وہ افسوس کرے کہ میں نے اس سخص کا جو ہے اس کو گالی دی اس سخص کو میں نے مارا اس سخص کا میں نے مال کو ہڑپ کر لیا اس سخص کی میں نے جمین جو ہے لے لی اب اس کو آ رہا ہے تو بندے سے بندے کی توبہ تو اس سے جا کر ہم آپی بانگنا پڑی اور جس چیز کو انہیں حق مارا ہے اگر اس کا پیسہ اس نے لیا ہے تو پیسہ لوٹانا پڑے گا جمین اس کے لئے تو جمین اس کو لوٹانا پڑے گی تو یہ بندے سے بندے کا معاملہ ہے اگر وہ آدمی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی نے کسی کی جمین لے لی کسی کا پیسہ لے لیا اُدھال لیا چکایا نہیں وہ آدمی مر گیا تو کیا کرے وہ یا تو پھر وہ اس کے اس کے نام سے صدقہ کر دے اگر کوئی اس کا وارس نہیں ہے وارس ہے تو پھر وہ وارس کو اس کے دے دے تو یا پھر اگر آدمی کو شرم آتی ہے کیا رہے میں اس کا پیسہ کھائی لیا اب مجھے شرم آ رہی ہے اس کے پاس کیسے پوچاؤں گا تو پھر وہ کیا کرے کہ دوسرے کے ذریعے پوچھا دے لیکن اس کو چاہیے کہ خود کرے اللہ اس کو پسند کرتا ہے خود کرے وہ سامنے والا بھی اب خود سے جائیں گے تو معاف کر دے گا جیسے اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا کریں اسے بھلائی گر آدھا کرے تو وہ تمہارا کیسا ہو جائے گا جیسے تمہارا دلی دوست ہو دشمن بھی ایسا ہو جائے گا تو کسی کے پاس جائیں گے تو وہ کر سکتا ہے تو اس لئے خود جائیں یا پھر دوسروں کے ذریعے اس کو پوچھا سکتے ہیں تو توبہ ایک خالی سونی چاہیے دو کنڈیشن ہیں اللہ سے توبہ بندوں کی اور بندے سے بندے کی توبہ کیونکہ بندے کی جو توبہ ہے وہ بندے سے ہی آپ کو اس کو معاف کروانا پڑے گا اس سے ہی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی جو حق اس کا لیا ہے اس کو آپ کو لوٹانا پڑے گا نہیں تو اللہ روزے قیامت بندے سے بندے کا حق نہیں دے گا اس کے چاہے جتنے حق آپ نے مارے ہونا عبادتیں نہیں کی نماز نہیں پڑی روزہ نہیں کیا جکاعت میں آپ نے کچھ کوتائی کر دی استطاعت ہونے کے بعد میں حج نہیں کیا لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا کیونکہ اس کی بادت ہے اس کے اکتیار میں لیکن جو بندوں سے بندے کا گناہ ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا اسی سے آپ کو جو ہے معافی طلب کرنا پڑے گی اور روزے قیامت نہیں تو وہ آپ کی نیکیاں وہ چھین لے گا تو یہ جو ہے دو طریقے اس کے اندر معاملات ہیں تو خالی اس توبہ کرنی چاہیے اور دل میں جو ہے یہ سچا رکھنا چاہیے کہ واپس سے گناہ میں نہیں کروں گا گناہ ہوا اور آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا تو بار بار اگر ایسا ہوتا ہے تو بار بار اس کو توبہ کرنی چاہیے اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے کہاں تک جو ہے جب تک کی جو ہے اس کی موت نہ آ جائے یعنی روح لکاننے سے پہلے پہلے تک اللہ اس کی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے وہ توبہ کرنا یہ جو ہے انبیاؤں کے صفت ہے کئی انبیاء کے تعلق سے قرآن میں ہم دیکھیں تو ان کے تعلق سے ملتا ہے توبہ کیا کرتے تھے جیسے آدم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر سیتیس میں جو ہے اللہ نے فرمایا فَتَعْلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَةٍ فَتَعْوَ عَلَيْهِ کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند باتیں سیکھ لی اور اس سے استقفار کیا یعنی کیا کیا کہ انہوں نے کچھ باتیں سیکھی اور وہ استقفار کہاں آتا ہے وہ سورہ آرہ سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر تیس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے آدم نے ہم سے جو ہے آدم اور ہوا نے دونوں نے ہم سے دعا کی کیا کہا ربنا جلمنا انفسنا اننا لم تقفر لنا کہ ہمارے رب ہم نے اپنی نفسوں پر جلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں نہیں بقصا تو وَتَحَمَنَّ لَقُنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ نہیں تو ہم خسارہ پانے والے مر سے ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ آدم علیہ السلام نامبیاؤں کے صفت ہیں تو قرآن کے اندر ہم دیکھیں تو یہ خالص جہے انہوں نے دعا کی تو قرآن کی دعا سب سے اچھی دعا ہے کہ وہ ہم کو یاد کر کر اس سے جو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر معاشرے کے اندر کئی لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ کیا کرتے ہیں دوسرے جارہے رونتے ہیں توبہ کرنے کی کہ ہم سے گناہ آگر ہیں تو ہم اتنے گناہ آگر ہیں کہ ہم اللہ سے توبہ نہیں کر سکتے ڈاریک لئے ہم اللہ کے پاس سے جا کر اس سے توبہ نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے گناہ آگر ہیں تو ہم کو جانے میں در لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جیلیے ڈھونتے ہیں وسیلے ڈھونتے ہیں اس کے بعد ہم کو سمجھائیں بھی تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہ جج کے پاس جانا پڑے گا آپ کو اگر جو ہے وکیل جج کے پاس جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا وکیل کرنا پڑے گا تو یہ مثال ہم دیکھتے ہیں عام طور پر لوگ جو ہے دیتے ہیں کہ جج کے پاس میں جو وکی تو واقعی دنیا کے اندر اگر جج کے پاس جانا ہے تو صدی سی بات ہے جو وکیل کی اس میں ضرورت ہوگی بینہ وکیل کے جو ہے ہمارا کیس جو ہے نہیں ہوگا کیونکہ بینہ وکیل کے سونے جج فیصلہ نہیں دیتا ہے کیوں وہ نہیں دیتا کیونکہ جج کے پاس میں کیا ہے گیپ کا علم نہیں جج نہیں جانتا کہ اس آدمی نے کیا گناہ کیا اس نے چوری کی کے نہیں کی اس نے کسی کا قتل کیا یا نہیں کیا تو وہ کیا کرتا ہے اس کے لئے وکیل اس سے جیرا کرتا ہے وہ بتایتا ہے ثبوت دیتا ہے گوال آتا ہے تب جا کرتا ہے تو اس کو جورت ہوتی کیوں کیونکہ وہ اللہ جیسا نہیں تو یہ مثال جو ہے گھڑیا مثال ہے جو لوگ دیتے ہیں کیونکہ اللہ تو عالم الگے پہ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے تو اس کے سامنے یہ مثال جو ہے یہ جو ہے مثال گھٹیا مثال ہے کہ اللہ کے لئے لوگ جو اس طرح کی نعوذ بلہ مثالیں دیں بلکہ جو اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے یعنی کوئی کسی کا قتل کرنے والا ہے تو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے کوئی کسی کے چوری کرنے والا تو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے تو اللہ تو تمام چیزوں کو جاننے والا ہے تو یہ جس آپ کو علم نہیں ہوتا تو اس لئے ایسی مثال یہاں پہ نہیں چل سکتی ہے تو کیونکہ دنیا کے اندر جس کیا ہے کہ وقیل کا محتاج ہے اس کی بینہ اس کی ثبوت اس کی جیرہ کے بینہ وہ فیصلہ نہیں دے سکتا ہے لیکن اللہ کے معاملے میں یہ میرد صاحب جو بہت ہی گھڑیا کس نے کیا کہ اللہ ہم اس طرح کہیں کہ نہیں بینہ وقیل کے جو ہے اللہ فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ نے جو ہے خود قرآن میں فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چونتر میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْرِبُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى مِثَال کہ تم اللہ کے لئے اسی گھڑیا مثال نہ گھڑو یعنی اسی گھڑیا مثال اللہ کے لئے نہ گھڑو تو اللہ سب جانتا ہے وہ تو سینو کے رازوں کو بھی جانتا ہے لیکن یہ کہ جج اور دنیا میں معاملات جو رکھتے ہیں تو وہ لوگ نہیں جانتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ کی جو یہ صفات ہے وہ تَتَوَّبَ ہے یعنی کیا ہے تَتَوَّاب یعنی کہ توبہ کو قبول کرنے والا تو جو اس سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو وہ قبول کرتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سور مومی سور نمبر چالیس آیت نمبر تین میں اللہ فرماتا ہے کہ گناہوں کو بخشنے والا توبہ کو قبول کرنے والا سخت عجاب دینے والا کون ہے وہ اللہ ہے اللہ نے جو یہاں پر سوال کے طور پر آیت کو رکھا کہ وہ کون ہے وہ اللہ ہے اور حدیثوں کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے چند آیتیں حدیثوں کے اندر توبہ کے تعلق سے کئی باتیں اس میں آتی ہیں کہ اللہ جو ہے کوئی توبہ کرتا ہے بلکہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے یعنی گنے گھا رہے اور اللہ سے جا کے توبہ کرے تو اللہ جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے بلکہ ناراج ہونے کے لئے نہیں کہ آگے اتا گناہ کر کے میرے پاس بندہ وہ کتنے بھی گناہ کر کے جاتا ہے لیکن جب پلٹتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں بندہ جو میری طرف پلٹا مسلم نے توبہ کی اور اللہ جو ہے توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے سب اچھی توبہ کرنے کا وقت کونسا ہے جو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رات کے اندر اس کے آخری بحرے کے اندر توبہ کی جائے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1145 کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ ہر رات آسمانی دنیا کے اندر آتا ہے اور پکارتا ہے اور پکار ندہ لگائی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارنے والا اور مجھ سے مانگنے والا اور کون مجھ سے جو بخشش طلب کرنے والا تو میں اس کی بخشش کر دوں اس کی توبہ کو میں قبول کر دوں تو یہ روز جو ہے اللہ روز آتا ہے اور روز رات کوئی ندہ لگائی جاتی ہے اسی طرح جو ہے اب ایسا نہیں کہ صرف کیا رات کوئی آتا ہے اللہ دن میں نہیں آتا کیا اگر دن میں گناہ ہو جائے تو کبھی شام کو فرشتے ملک الموت آ جائے تب رات کا انتجار کریں توبہ کرنے کے لئے دن میں چوبیس گھنٹے کے اندر چوبیس گھنٹے کہیں پر بھی توبہ کی جا سکتی اس کے تعلق سلم کو ایک روایت ملتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر دو وجار سات سو سو ساٹ کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھ رات کو فیلاتا ہے تاکہ جن لوگوں نے دن میں گناہ کیے تو ان کے گناہ کو معاف کر دے کوئی توبہ کو طلب کرے تو اس کے گناہ کو معاف کر دے اسی طرح اللہ جو اپنے ہاتھ اللہ اپنے ہاتھ دن میں فیلاتا ہے تاکہ جن لوگوں نے رات میں گناہ کیے تو ان کے گناہ کو معاف کر دے اور اللہ کہتا ہے کہ کیا کون ہے جس کو میں بخش دوں تو یہ روز چوبیس گھنٹے کا معاملہ ہے ایسا نہیں کہ اس پر رات لیکن وہ خاص ایک جو ندہ لگائی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی انسان توبہ کر سکتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کب تک چلتا رہے گا ایسا نہیں کہ کوئی خاص رات ہو یا رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی خاص رات ہے یہ روز جنہ کا معامل ہے روز ہی ایسا آتا ہے چوبیس گھنٹے اور ہر رات اللہ روز رات کو ندہ لگائی جاتی ہے اور یہ کب تک چلتا رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے جب تک یہ سورج مغرب سے نہ نکلنے لگے اب یہ نکلتا ہے عرب سے اور مغرب میں ڈوبتا ہے لیکن یہ سب سورج پلٹ جائے گا یعنی قیامت کی بڑی نشانی آ جائے اس کے بعد کوئی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو اللہ جو ہے توبہ قبول کرنے والے سے اتنا اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جو اس کی مثال اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر دو جار ساس سو سیتالیس کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا اس کا جو ہے رگستان کے اندر رگستان سیرہ میں تھا اور اس کا وہاں پر کیا ہوا کہ اس کا اونٹ اور اس کا مال چوری ہو گئے سارا مال اس کا جو چوری مطلب وہاں پر اس کا اونٹ لے کر چلا گئے اونٹ خود با خود چلا گئے اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے سب تھخار کا سب انہیں ڈھونڈا نہیں ملا اور اب تھخار کر جو ایک جگہ بیڑ گیا اور بیڑنے کے بعد ہمیں پھر کیا ہوا کہ انہیں کہا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ رگستان کے اندر اونٹ اگر چلا جائے اور سامان بھی چلا جائے تو آدمی کی موت کے سوا کچھ نہیں ملتا کیونکہ اتنے رگستان کے اندر تو پانی ہے اور اونٹ کا معاملہ حیث ہے کہ اونٹ جو ہے ایک بار اگر آپ نے اس کی رسی چھوڑ دی آپ نے اس کو دس سال پالا ہو لیکن وہ اونٹ کو اپنے ایک بار چھوڑا وہ چلا جاتا ہے اونٹ واپس نہیں آتا اونٹ کا معاملہ حیث ہے لیکن وہ بیٹھا ہوا اور اللہ سے جو ہے وہاں پر اونٹ چلتا ہو آیا اور اس کے سامنے جیسے ہی انہیں اونٹ کو دیکھا تو وہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے اپنے ہاتھ اس نے اٹھایا اور اللہ سے جو کہنے لگا تو خوشی کے مارے اتنی اس کی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کے مارے میں کہنے لگا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے تو میں تیرا رب ہوں یہ اس نے کہے دیا کیوں خوشی کے مارے خوشی کے اندر وہ بھول گیا لیکنکہ ابھی وہ خود اللہ سے توبہ کر رہا تھا تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس آدمی سے بھی زیادہ کیونکہ اس کے اندر وہ مرنے والا تھا اتنا خوش ہوا اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے جیسی وہ پلڑتا ہے اللہ سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے جو ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس آدمی سے بھی زیادہ وہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے تو توبہ بار بار گناہ ہوتا ہے تو بار بار توبہ کرے اور اللہ اس سے اور زیادہ اس سے کچھ ہوتا ہے ایک اور روایت ملتی ہے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے سہی مسلم کی روایت سہی مسلم عدیس نمبر 2758 کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے کوئی اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کیا اور مجھے بخش دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ہے بندہ اور میرے بندے نے اقرار کیا کہ میرے پاس ایک رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا اس کے سوا کوئی مجھے معاف نہیں کر سکتا تو اللہ جو اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ کو مانا کہ اس کا ایک رب ہے اور پھر وہ جو کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تو گلتی کر اور مجھ سے توبہ کر میں تو گناہ کو معاف کرنے والا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ تو گلتی کر اور پھر مجھ سے توبہ کر اور میں تجھے تیرے گناہ کو معاف کر دوں تو وہ اقرار کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے اور اسی طرح جہاں ہم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھیں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق چاہتا ہے کہ آپ سکتر سے سو مرتبہ جہاں آپ دوست توبہ کیا کرتے ہیں جبکہ آپ جو ہے آپ کے پاس معصوم تھے آپ کے پاس گھنائی نہیں تھے اس کے بعد بھی آپ توبہ کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہئے کہ ہم کم سے کم اس کو معامل بنائیں یا آپ یاد نہیں رہتا تو فرج نماز کے بعد میں اس کو باندھ لیا کہ بیس بار فرج نماز کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ مخفر لیے اللہ مخفر اللہ بیس بیس بار ہم کریں گے تو پانچ ٹائم جائیں گے تو سو بار ہو جائے گے کم سے کم اتنی بار تو کریں جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں بلکہ ہم کوئی زیادہ کرنی چاہئے کیونکہ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تھے تو ہمارے لئے اور زیادہ گناہ تو ہم اسے بھی اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے کیونکہ اللہ جو ہے ایسا بھی نہیں کہ کوئی آدمی نے بہت ہی زیادہ گناہ کر دی جو جس نے جس ایک حدیث میں ملتا ہے ایک کے تعلق سے کہ ایک آدمی نے نینیانوں قتل کر دی یا دنیا کے اندر اس نے بڑے بڑے گھوٹالے کر دی بڑے بڑے جو ہے اس نے اندر بڑے بڑے گناہ کر دی جو اس کو لگتا ہے کہ جو بکسے گئے نہیں انسان نہیں بکس سکتا تو اللہ بھی نہیں بکشے گا اس کے تعلق سے بھی ملتا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سہی مسلم کی روایت حدیث نمبر 2766 کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور اس نے نینیانوں قتل کیے لیکن پھر اس کو لگا کہ میں نے واقعی بہت گناہ کر دی اور میں نے اتنے گناہ کر دی اتنے لوگوں کا قتل کر دیا اب کیا میری جو ہے توبہ ہوگی کے نہیں تو انہیں ایک عالیم کے پاس گیا اور جاکم نے کہا کیوں میں نے نینیانوں قتل کیے کیا میری جو ہے توبہ اللہ قبول کرے گا تو سکت جو عالیم نے کہا کہ نہیں تمہارے نینیانوں قتلے تم کو کیسے بکسا جائے گا تم کو اللہ بھنے ہی بکشے گا تو اس نے جو ہے اس کو بھی قتل کر دیا تو انہیں سو قتل کر دیا لیکن اس کے بعد کسی کے پاس میں گیا تو انہیں کہا کہ تم فلا بستی میں چلے جاؤ وہاں کے لوگ نیک لوگ ہیں تو وہاں جا کر اور ان سے مسئلہ طلب کرو وہاں پہ بڑے علماء ان سے پوچھو جا کر تو وہ تم کو بتائیں گے اور اللہ تم کو معاف کر دے گا کیوں نہیں کرے گا تم وہاں چلے گا تاکہ آگی اندہ تم سے گناہ نہ ہو کیا کہ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں تو بندہ توبہ کی طرف پلٹا اور گیا لیکن راستے میں اس کو موت آگئی فرشتے آگئے اس کی موت ہوئی اب اس کی روح قبض کرنے کے لئے دونوں فرشتے آگئے جو رحمت کے فرشتے بھی آگئے اور جو ہے عجاب والے فرشتے بھی آگئے دونوں فرشتے اس کی جو ہے اب وہ فرشتے جو ہے آپ پس میں جدال کرنے لگے کہ اس کی روح وہ ہم لے جائیں گے کیوں وہ لئے گناہ کرتا ہے انہیں سوقت لگیے لیکن وہ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم لے جائیں گے اس کی روح کیوں کیونکہ اس نے جو ہے یہ توبہ کی طلب جا رہا تھا اور یہ معافی مانگنے کے لئے یہ توبہ اس نے کر لی تھی ادھر جا رہا تھا نکی کی طرف جا رہا تھا تو پھر وہاں پر ایک اور فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک کان کرو اس جگہ کے ناپ لو جہاں سے یہ نکلا ہے اور اس بستی کی طرف اگر جس کی طرف بھی اس کی جمین جیادہ کم ہوئی کہ جس طرف ادھر جو ہے کم ہوئی تو پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے ادھر جیادہ ہوئی تو اس کو عجاب کے فرشتے لے جائیں گے پھر ناپا گیا تو اس میں تعلق سے آتا ہے کہ اللہ نے اس جمین کو یہ تھوڑا وسی کر دیا یعنی وہ ادھر کی اس کو کر دیا کہ ادھر یہ جیادہ چلا گیا تھا اس کے بعد میں جو اس کو رحمت کے فرشتے پھر اس کو لے گئے یعنی تو اتنی بھی اگر کسی نے گناہ کیے یعنی اتنے سارے بھی اگر کسی نے گناہ کیے اور سچی توبہ اگر وہ اللہ سے کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے تو رب توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن وہ ہے کہ بندہ ارادہ کرے کہ میں جو ہے اللہ سے توبہ کرنے والا وہ میرا رب ہے وہ جو معاف کرنے والا ہے تو اس کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے تو توبہ کب تک کر سکتا ہے کہ جب تک روح نکلنے سے فیلے پہلے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے یہ سید تیرمی جی کی روایت اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے حدیث نمبر تین اجار تین سو پیتیس کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے توبہ کو قبول فرمائے گا جو روح نکلنے سے فیلے تک توبہ کر لے یعنی اس کو بالکل مرنے ہی والا ہو تب تک بھی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو یہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ گلتی تو سب سے ہوتی ہے لیسا کوئی انسان نہیں جس سے گلتی نہ ہو لیکن گلتی بہترین خطاکار کون ہے جو گلتی کرنے والا کہ وہ توبہ کرے اس کے تعلق سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعید رمیز جی کی روایت ہے عدیس نمبر 2499 کہ ہر آدم کی اولاد خطاکار ہے لیکن بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے یعنی بہترین انسان وہ ہے جو گلتی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو گناہ تو ہوتے ہیں لیکن یہ کہ بہترین گناہ گار کون ہے جو توبہ کرنے والا ہے تو گلتیاں ہوئے تو اس کو پھورن کے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمتوں سے اس کو مایوس نہیں ہونے چاہیے تو ہم کو یہ ہے کہ ہم کب انتجار کریں کہ بڑا پہ انتجار کریں کہ بھائی ابھی تو بہت ساری زندگی پڑی کیونکہ موت کب آنا ہے کسی کو نہیں معلوم موت کب آنا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ جب اس کو جو ہے جب توبہ کی توفیق جب اس کو لگے تو فورن وہ سب سے پہلے کیا کرے توبہ کرے تو جب گناہ ہو تب وہ توبہ کرے تو اور اس کا اقرار کرے کہ آئندہ پہ گناہ نہیں کروں گا اور اسی طرح جو گناہ کرے گا وہ جو توبہ بھی کرے گا جو نہیں کرے گا یعنی جو ہے گناہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا اس کے تعلق سے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر دو جار ساتھ سوان پچاس کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے کس میں اس جات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ دوسری قوم پلائے گا جو گناہ بھی کرے گی اور پھر وہ توبہ بھی کریں یعنی اگر انسان خود اللہ نے اس کے اندر خطا رکھی ہے اس کے اندر گلتی ہوتی ہے لیکن اگر انسان گلتی نہیں کرتا ہے اور وہ گلتی نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تم گلتی نہیں کرو گے توبہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ دوسری قوم لیا گا کیوں یہ تمہاری جرد نہیں ہے اللہ اسے کو رکھتا ہے کہ اس سے گلتی ہوتی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کہا اب تو کھلا سارٹیفیکٹ ملیا صحیح مسلم کی روایت چاہو گناہ کرو نہیں تو میرا اللہ دوسری خوم لیا جائے گا تو ہم کیا کرے گناہ کرے گناہ ہو جاتے ہیں جان کر گناہ کرنا یہ بڑے گناہ یہ گناہ تو ہوتے ہی انسان سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ آدمی کہہ کہ میں گناہوں سے پاک ہوں کوئی بھی نہیں ملے گا بڑے بڑے کسی علموں کے پاس جائے گا بڑے بڑے متقی کے پاس جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا وہ بھی کہیں گے کہ دعا میں یاد رکھنا ایک آدمی سے کہیں گے جو گناہ گاہ ہے جو نماز نہیں پڑتا لیکن اس سے بھی کہیں گے کہ ہم کو دعا میں یاد رکھنا کیونکہ گلتیوں سے کوئی پاک نہیں ہے تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہ کریں لیکن اللہ کیوں اس لئے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے توبہ کی جائے تو ہم کو بار بار توبہ کرنی چاہیے تو ہم کو اس میں یہ ہے کہ جب ہم کو موقع ملا جب یاد آئی ایک گناہ ہم نے کیا تھا بیس سال پہ لے کیا تیس سال پہ لے کیا دس سال پہ لے پانچ سال پہ لے جب ہی بھی کیا لیکن ہم کو جب یاد آ جاتا ہے تب ہم اس پر ندامت ہو جائیں ارے تب میں نے توبہ نہیں کی آج یاد آیا آج یاد کریں کہ اللہ وہ گناہ جو میں نے کیا تھا فلاہ وہ گناہ میں نے کیا تھا اللہ تو مجھے معاف فر بلکہ روج کہتے رہنا چاہیے کیا کہتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرے جانے اور انجانے گناہ کو معاف فرما دے تاکہ جو ہم بھول گئے اور جو میں کوئی یاد ہے اور جو میں بھول گئے اس گناہ کو بھی تو معاف فرما دے تو اس طرح کی روز ہم کو توبہ ہم کو کرنی چاہیے تو اس طرح کی توبہ ہم کریں گے تو ایشاء اللہ جب پھر اللہ معاف کرنے والا ہے بڑا بخشنے والا ہے اور اس کا جو بہترین ہم جس کو کہتے ہیں کہ کلمہ کلمہ استقفار کلمہ استقفار جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہ مشہور ہے پانچ چھے کلمیں اس کو اگر ہم پڑے تو اس کا اندر بہترین دعا ہے اگر وہ بھی اس کو آپ یاد کر لیں عربی کے اندر اس کا ترجمہ میں رکھ دیتا ہوں کہ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ ترجمہ اس کا ہے کہ میں اللہ سے توبہ استقفار کرتا ہوں معافی مانتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان کر یا بوجھ کر یا بھول کر چھپ کر یا کھلم کھلا میں توبہ کرتا ہوں اس کے حجور کے اندر اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہیں اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں ہیں یعنی کتنی بہترین اس کا ترجمہ ہے اگر اس کو عربی میں یاد کر لے جائے روز اس کو پڑا جائے تو کتنے سارے اس کو بہترین یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ حسنہ جو سکھایا ہے وہ کیا ہے جامے دعا ہے یہ جامے دعا ہے ہم ہم بہاری صاحب سے مانگیں گے تو ہم کو اسی دعا کرنا نہیں آتا اللہ کے رسول نے جامے دعا کیا کرتا ہے اس لئے ہم دیکھتے چھوٹی دعا لیکن جامے ہوتی تھی تمام اس کے اندر مسائر آ جاتے تھے تو یہاں پر جو فرمایا کہ اور بے شخص تو گیبو کا جاننے والا ہے اور ایبو کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو بکشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو علی شان وہ رجمت والا ہے تو اگر ہم اس کو یاد کریں اور عبی کے اندر ہم جو اس کو طلب کریں یا اس کا ترجمہ پڑھ کے طلب کریں تو بہترین اور جامے اللہ سے مقفرت مانگنے کی دعا ہے تو یہ ہمارا اصل فرض ہے کیا ہے کہ ہم اللہ کو حکمانے اور اس سے توبہ کریں اس کی خلاف فرضی نہ کریں اور نہیں تو پھر کیا ہوا ہم اس کی خلاف فرضی کریں گے وہ توبہ نہیں کریں گے تو روز قیامت جس جس آجہ سے ہم نے گناہ کیا یعنی آنکھوں سے گناہ کیا کان سے گناہ کیا جبان سے گناہ کیا یا ناق سے گناہ کیا ایسی چیز جو اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ کے لئے اس کو سنگنا جائز نہیں آپ نے اس کو سنگا جان بوجھ کر یا ہاتھوں سے گناہ کیا پیر سے گناہ کیا جس بھی آجہ سے آپ نے گناہ کیا روز قیامت یہ آجہ پھر خود گوائی دیں گے اللہ ان کو بولنے لگا دے گا اور یہ پھر خود گوائی دیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم تمام اپنے آجاؤں کی بھی اپنے نگاہوں کی اپنے کانوں کی اپنی جبان کی ہر چیز کی جتنے آجا سے گناہ ہو سکتے ہیں اس کی جو ہے اللہ سے توبہ طلب کریں تو پھر ہم جو ہے یہ ہمارے خلاف جو ہے گوائی نہیں کیا ہم نے ان کے لئے توبہ ہم طلب اس کے لئے کر لیں تو ہم کو جو ہر کہ وہاں پر جو ہے کوئی بھی ملنے والا نہیں دنیا کے اندر چاہے جو لوگ مثالیں دے دیں یہاں جد چاہیے وکیل چاہیے فلاں چاہیے لیکن وہاں پر کیا ہے کہ وکیل بھی کام نہیں آنے اور کوئی کیونکہ اللہ خود وکیل ہے یہ اللہ کی صفات اللہ خود کارساج ہے وہ بہترین اللہ نظام چلانے والا انسان کا تو اس کی لئے وکیل کی جورت نہیں وکیل صاحب تو خود وہاں پر جو ہے لائن میں کھڑے ہوں گے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیں تو وکیل صاحب بھی کام نہیں آنے والے والے وہ کتنے بڑے دنیا کے اندر وکیل ہو تو وہ بھی جو لائن میں کھڑے ہوں گے کہ میری بکشید دو جائے گے ان کے پاس بھی جائیں گے تو کہے دیں گے بھائی دوسری جگہ جاؤ انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء منہ کر رہے آدم علیہ السلام منہ کر رہے عیسا علیہ السلام منہ کر رہے موسا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تک جیسی سکسیت منہ کر دے گی کہ تم جاؤ میں جو ہے اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتا تو وہاں ہم کہاں پہ جج اور وکیل اور ٹرین کی مثالیں دنیا میں لوگ دیتے ہیں گڑیاں مثال اللہ کے لیے جو لوگ گھڑتے ہیں تو وہ تو وہاں پر خود سارے کے سارے لوگ بیبسی کے عالم میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا بلکہ اللہ نے جو ہے وہاں کا ایک واقعہ قرآن کے اندر جو ہے نقل کیا بندوں کا اور جو ہے ایک لوگ جن کے پیچھے چلتے تھے ان کا واقعہ نقل کیا اللہ نے کہ جب یہ جو ہے اللہ ان سے کہے گا کہ پکارو ان کو دنیا کے اندر ان کو تم پکارا کرتے تھے تو کہیں گے کہ اللہ وہ تو ان سے گم ہو گئے وہ تو ان کو کچھ کہیں دیکھی نہیں رہے اس کے بعد وہ نام لے گئے کس کو پکارتے ہیں بھلا فلان شخص کو ان پکارا کرتے تھے تو اس کو اللہ بلائے گا جو فلان جو بھی تھے جن کو پکارا کرتے تھے دنیا کے اندر ان کے کارساج بنے ہوئے تھے ولی بنے ہوئے تھے پیر بنے ہوئے تھے جو بھی معاملات انہیں کہتے ہیں سارے تمہارے معاملات ہم کو دے دیں ہم تمہاری مغفرت کرا دیں گے ایسے لوگوں کو اللہ بلائے گا اور پھر کہے گا کہ یہ پکارتے تھے بولے ہاں تو بولے اب انتو وہ کیا کہیں گے پھر قرآن میں اللہ نے نقل کیا کہ یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو تو ڈبل سجا دے اور دوبنی سجا دے کیوں دے ان کو کہ اللہ انہوں نے کیا کیا تیرے حکم ہونے کے بعد تیری کتاب ہونے کے بعد تیرے رسول ہونے کے بعد انہوں نے میری بات کو مانی اب یہ ڈبل گنے گھار ہے اور وہ تو اپنے آپ کو بت جا گا کیوں کہ اللہ میں نے تو تیرے حکموں کی نافرمہ نہیں کی تیرے رسول کی نافرمہ نہیں کی اور میں کسی کے پیچھے نہیں چاہتا لیکن یہ لوگ میرے پیچھے چلے جبکہ تیرا حکم وہاں پر موجود تھا تو وہ ڈبل گنے گھار ہو جائیں خود اللہ نے قرآن نکل کر دی تو اللہ نے قرآن میں تمام چیزوں کو بتلا دیا شرط کیا ہے کہ ہم اس کو پڑے اس کو پڑے دھم کو معلوم پڑ جا گا کہ واقعی ہوں اس کے اندر اللہ نے قیامت کے احوال سارے کے سارے بتا دیا اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے تمام چیزوں کو اس کے اندر بتا دیا اور وہاں پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں ہمارے گناہ چھپا نہیں سکتے کیونکہ یہ دنیا کے اندر ہم یہاں کی جو پولیس ہے اس سے ہم چھکا سکتے ہیں کچھ بھی چیز کو ہم نے چھپا لیا ثبوت کو چھپا لیا ثبوت مٹا دیا تو پولیس نہیں ڈون سکتی تو یہاں پر ہم بچ سکتے لیکن وہاں پر پولیس کون ہے وہ فریستے ہیں وہ اللہ کی پولیس ہے اور اس سے کوئی چھپا نہیں سکتا ہے اللہ صاحب ان کو بتا کر بھیجتا ہے تو ان سے کوئی چھپا نہیں سکتا اور یہاں پر جو ہم جو ہے ان کو کچھ رسوت دے کے بچ بھی سکتے ہیں لیکن ان کو کیا پیسے چاہیے ان کو تو کھانے پینی کے حاجت نہیں ہے ان کو تو بھوکی نہیں لگتی ہے تو وہ کیا کریں گے پیسے لے کر تمہارا رسک لے کر تو وہ رسوت بھی نہیں لینے والے اللہ نے جو حکم دیا وہی جو اس کو بجا لاتے ہیں وہ بھی قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو وہی کریں گے جو ہم نے ان کو کہا چاہے ان کے سامنے تو کتنی بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جو وہاں پر ایک بھیرے فرشتے کو رکھے گا جہنم کے اندرے اندروں کے جہنم میں چلائیں گے جو جو سے فرشتے کو رحم آ جائے کبھی تو اللہ وہاں پر اسے فرشتے کو رکھے گا جس کا دل جو سخت ہوگا اور وہ جو بھیرا ہوگا سو سنے بھی نہیں دے گا حالانکہ جو فرشتے اللہ کی جو نا فرمانی کری نہیں سکتے اللہ نے ان کو بنائے ایسا اس کے باوجود بھی تاکہ وہ بندہ پہلے سے اس کو معلوم ہو کہ یہ فرشتہ بھیرا ہے اس کے سامنے کتنا بھی چلانے سے کوئی فائدہ نہیں تو چلائے گا وہ سنے ہی نہیں دے گا کیوں معلوم ہو تو بھیرا ہے اور پھر وہ جو مار مار کا جسی کنار پہنگے مار مار کا جو آفیس کو فکے تو وہ اللہ کی پولیس ہے تو وہاں پر دنیا جیسا معاملہ نہیں تو دنیا کے اندر جو ہے جج ہے وہ بے انصافی کر سکتے ہیں لیکن اللہ وہ جو ہے بے انصافی نہیں کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے بے انصافی نہیں ہوتی ہے تو جس جیل کے اندر اللہ ڈالے گا جو جگ دو جگ والی جیل میں اللہ اس کو ڈالے گا تو وہاں پر بچنے کی کوئی اس کے اندر سورت نہیں ہوگی تو یہاں پر جو ہے کلمے کو کھام کھاں کلمے کو جو ہے یہاں پر اقرار کرنا صرف جوانی اقرار کرنا تو یہ فائدہ اس کو نہیں دے گا بلکہ اس کے تقاجے کو سمجھ کر اللہ سے سچی توبہ کرے گا اس کی طرف ہم پلٹیں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے گا وہ دیل سے جو ہے اس کو توبہ کی جائے توبہ کا طریقہ کیا ہے یہی کہ ہم توبہ پر نرامت ہو کہ اللہ میں نے گناہ کیا آئندہ میں نہیں کروں گا ہم اس سے توبہ طلب کرتا ہوں تو انشاءاللہ ہماری وہ توبہ کو قبول کر لے گا تو یہ چند باتیں تھیں جو توبہ کے تعلق سمجھنے رکھنے کوشش کی آخر میں اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو لئے من کرنے کی دعا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھے ایمان اسلام پہ جندہ رکھے اللہ جب مود دے اس عالمی مود دے اللہ ہم سے راجی ہو اما اللہ سے راجی ہو آخر دعوان الحمدللہ خیال عالمین